یہ دنیا جو ہے یہ معنی سے ادنہ کا ادنہ کہتے ہیں قریب تر سب سے نیچے اس لیے کہ بلند سے بلند آسمان تو ہم سے اوچھا سے اوچھا ہوتا جائے گا لیکن دنیا جو ہے جو ادنہ ہے قریب ترین ہم سے ہے یہ سب سے نیچے والا آسمان سماعہ دنیا بھی اسے کہا گیا ہے لقد زینا سماعہ دنیا یہ قریب ترین جو آسمان ہے تمہارے سے اسے ہم نے مزین کر دیا ہے چراغوں سے روشن کر دیا ہے مسابی یہ ستارے جگمک کرتے ہوئے یہ تو تمہیں رات کو نظر آتے ہیں یہ گویا کہ زینت ہے زیبائش ہے آرائش ہے یہ گہنا ہے یہ زیور ہے اس آسمان کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تمہیں یہ زمین اپنی اس کے اوپر جو چھت نظر آ رہی ہے وہ خوبصورت ہے نقش و نگار ہے بہترین جو ہیں اللہ تعالی نے یہاں پر نقش و نگار ان ستاروں کے ذریعے سے بنا دیئے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہی سے در حقیقت شیعاتین کو اوپر داغی جاتی ہے اب آپ اسے مزائل کہلیں آج کے الفاظ میں جس کو کہہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شہاب ساقب در حقیقت شہاب ساقب اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ شہاب ساقب وہ ہوتے ہیں جو جنات کو داغے جاتے ہیں جنات کو مارے جاتے ہیں اب یہاں بھی آپ کو فلسفہ سمجھ نہ ہوگا کہ ایک تو انسان ہے ایک اللہ نے انسانوں سے بہت پہلے جنوں کو بھی پیدا کیا ہے ارواح انسانیہ کے بعد لیکن اجساد انسانیہ سے پہلے ارواح تو میں آپ کو بتا چکہوں بگ بینک سے بہت پہلے کی شہ ہے یہ تو کائنات مادی کے نقطے آغاز سے بہت قبل کی شہ ہے ارواح اور فرشتے وہ بھی روح ہیں اور روح الامین حضرت جبرائیل کے نام ہے روح القدس حضرت جبرائیل کے نام ہے وہ بھی روح ہیں اور ارواح انسانیہ بھی روح ہیں یہ تو ہیں پری بگ بین ایرا جو ہیں لاوٹ سپیکر کو ٹھیک کیجئے آواز اس کی ٹھیک نہیں ہے میرے گلے پر زیادہ اثر پڑ رہا ہے لاوٹ سپیکر کی آواز کو ٹھیک کیجئے کون صاحب ہے اس کی انچانٹ ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ بگ بینک جو ہے وہ تو بہت یوں سمجھئے کہ ارواح کی تخلیق یہ بہت بات کی شہ ہے وہاں سے یہ میٹیریل ورلڈ کائنات مادی کا آغاز ہوا ہے اور یہ جو جننات کی تخلیق ہے یہ کائنات مادی کا حصہ ہے تو ارواح انسانیہ بہت پہلے پھر جننات لیکن پھر انسانی جسم پیدا ہوئے لہٰذا جسمانی اعتبار سے ہم بعد میں آئے ہیں جننات کے روحانی اعتبار سے ہم جننات سے پہلے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں جاننا خلقناہ من قبل من ناری سمون انسانوں کو ہم نے پیدا کیا گارے سے اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے وہ آگ کی لپٹ سے وہ اس وقت پیدا کیے گئے جبکہ ابھی اس پوری کائنات میں سوائے فضائی اور ناری کرروں کے اور کچھ نہیں تھا سام ناری کررے تھے اور کچھ نہیں تھا اس کے بعد تو وہ ناری کررے تھنڈے ہونے شروع ہوئے ہیں ان کے درمیان خاصلے بڑھنے شروع ہوئے ہیں ٹیمپریٹر گرنا شروع ہوا ہے پھر یہ موجود میں آئے ہیں یہ کررے کے جو ناری نہیں ہے زمین ہے چاند ہے یہ کون ہے پیدا تو وہی سے ہوئے تھے یہ بھی امتداب میں ناری کررے تھنڈے ہو کر اب بھی ہمارے ہاں زمین کے اندر جو ہے گہرائی کے اندر جا کر آپ کو معلوم ہے جو لاوہ نکلتا ہے کیسا لاوہ ہوتا ہے کیسا پکتا ہوا کیسا کھولتا ہوا کتنی حرارت اور کیسی آگ جو ہے زمین کے پیٹ میں آج ہی موجود ہے جیسے انگارہ ہوتا ہے کہ اندر سے وہ جل رہا ہے اوپر اس کے راکھ آگئی ہے تو در حقیقت یہ راکھ ہے جسے آپ کہتے ہیں کرسٹ آف دی ارت یہ زمین کی جو ہے کا چھلکہ ہے یہ یہ خاک اور بٹی یہ چھلکہ بھی یوں سمجھئے کہ کئی میل لمبا ہے یہ بات دوسرا ہے چھلکہ بوٹا ہے بہت اتنا اتباریک نہیں ہے ہے چھلکہ کل زمین کے حساب سے دیکھیں گے اس کا جو آپ کو معلوم ہے سرکنفرنس چوبیس ہزار میل ہے تو سمجھئے تقریباً دس ہزار میل جو ہے یہ ایک طرف سے دوسری طرف تک اس کا ڈائی میٹر دس ہزار میل بنے گا اس دس ہزار میل میں سے ادھر ادھر پانچھے میل جو ہے کرسٹ ہے باقی سارا کا سارا یہ کیا ہے یہ آگ اندر بڑی ہوئی ہے اس کے اندر آج بھی تو جب سے صرف فضائی کررے تھے ناری کررے اس وقت جنات کو پیدا کیا گیا تھا ان جنات کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ بغیر کسی آلے کے بغیر کسی ذریعے کے بغیر کسی ہوائی جہاز کے بغیر کسی راکٹ کے یہ اس جو کم سے کم جہاں تک میرا گمان ہے یہ جو سولر سسٹم ہے اس تک ان کی رسائی موجود ہے اس میں یہ گھونتے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو بہت بڑی مشینیں بنانی پڑتی ہیں کتنے زبردست بلینز اور بلینز آف ڈالرز کا ایک راکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خلا میں کوئی چیز چھوڑ دی جو ہے پہنچانی ہے تو کتنا بڑا راکٹ آپ کو لگانا پڑتا ہے کئی سٹیجز کا راکٹ ہوتا ہے پہلے ایک انجن جو ہے وہ برست ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے پھر تیسرا ہوتا ہے لیکن ان جنات کو جو آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے تھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے یہ کم سے کم میرا گمان ہے یہ کہ یہ جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر اس دائرے کے اندر بڑے آرام سے حرکت کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر جو شیاطین ہیں سرکس جن وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عالم غیب کی کچھ خبریں حاصل کر لیں اللہ تعالیٰ کے جو احکام فرشتوں کو دیے جاتے ہیں اس زمین کے انتظام کے لیے اس کی ساندن لے لیں کچھ کچھ وہاں سے اچک لیں کچھ چیزیں پھر آ کر یہاں زمین میں جو یہ عامل لوگ ہوتے ہیں کاہم لوگ ہوتے ہیں تو ان کو آ کر بتاتے ہیں اب یہ کام ہونے والا ہے اس لیے کہ آرڈر تو ایشو ہو گیا اب جیسے آپ سوچیں کہ فرض کیجئے کہ کسی شخص کے بارے میں کراچی میں کوئی پوسٹڈ ہے کوئی آفیسر اس کے بارے میں کوئی پروموشن کا یا ڈیموشن کا یا برخواستگی کا فیصلہ اسلام آباد میں تو ہو گیا لیکن اس شخص تک پہنچنے میں وقت لگے گا نا ابھی وہ ٹائپ ہوگا ٹائپ ہوگا پھر اس کی دستغط ہوں گے پھر وہ جو جو داک مک ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا اندراج ہوگا پھر اس کو بھیجا جائے گا چلیے آپ یو ایم ایس سے بھی بھیج دیں تو دو تین دن تو لگی جائیں گے پھر وہ آدمی کو ڈیلیور ہوگا ہو سکتا ہے وہاں سے کوشش ٹیلی فون کر دے کہ بھائی تو وہاں بابلت ہو گیا یہ خبر پہلے پہنچ گئی حکم بعد میں آ رہا ہے اسی طرح فرشتوں کو جو آکام دیے جاتے ہیں اس کائنات کے چلانے کے زمن میں ان کو یہ لوگ اچک لیتے ہیں درمیان سے اور کاہینوں کو اور اور یہ جو لوگ ہیں عامل ان کو آکے بتا دیتے ہیں جس سے ان کا ان کی دکانداری چلتی تو یہ شیعاتین جب کوشش کرتے ہیں کہ آگے جا کر اونچے جا کر عالم بالا سے خبریں لے لیں تو پھر ایک خاص حد تک تو انہیں اجازت ہے اس سے آگے جب یہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر بزائل داگے جاتے ہیں یہ شہاب ساقب جو ہے ایک دہکتا ہوا انگارہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور پھر ان کو جو ہے اس طریقے سے وہاں سے کھنیڑ دیا جاتا ہے اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِسْشَيَاطِينَ اور ان ستاروں کو ہم نے بنا دیا ہے ان شیطانوں کے لیے رجوم بجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کرنا تو یہ آجشی پتھراؤں ان کے اوپر ہوتا ہے تاکہ ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے وَعَتَدْنَا لَهُمْ عَضَابَ السَّعِينَ اور ان شیعاتین جن کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب شعیر جنا دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اب یہ انسانوں کا معاملہ آیا اور وہ انسان جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا انکار کیا نبیوں کی بات ماننے سے انکار کیا اللہ کے پیغام کو قمول کرنے سے انکار کیا اللہ کے دی ہوئی راہِ ہدایت کو اختیار کرنے سے انکار کیا وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب و جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے وَبِسَ الْمَسِيرُ اور وہ بہت بری جگہ ہے واپس لوٹنے کی لوٹنا تو سب کو ہے لیکن کسی کے لیے جنت ہے روح و ریحان و جنت و نعید جہاں پر کہ جنت کے جو پہلے دار ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تِمْتُمْ فَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ آؤ داخل ہو جاؤ تمہیں سلام تم پر سلامتی ہو آپ لوگ کتنے ہی پاک باز لوگ ہیں اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے یہ جنت کے دروازوں پر استقبال ہوگا سورہ زمر میں یہ نقصہ کھیچا گیا ہے قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوهَا داخل خَالِدِينَ اب رہو یہاں پر داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے کے لیے اور جہنم میں جب داخل ہوگے اِذَا اُلْقُو فِيهَا جب وہ اس میں پھیکے جائیں گے ڈالے جائیں گے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گہوی کوئی جگہ ہوگی جس میں کے اوپر سے جھوکے جائیں گے سَمِعُوا لَهَا شْمَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ وَزَادُ جَهْنَمُ وَبِسَ الْمَسِيْرِ اِذَا اُلْقُو فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِقًا وہ جہنم جو ہے اب وہ کیا شے ہوگی تو وہی جا کر معلوم ہوگا اس لیے کہ جنتیوں کو بھی جہنم کا نظارہ کرا دیا جائے گا تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ان پر ہوا ہے کہ اللہ نے اس جگہ سے بچا کر اور انہیں جنت میں داخل کیا ہے چنانکہ راستہ یہ نقشہ کھیچا گیا ہے کہ جسے ہم پل سرات کہتے ہیں میدانِ حشر میں جس پل پر سے ہمیں گزرنا ہوگا السرات پل سرات وہ اصل میں جہنم کے اوپر ہے اس پر سے آپ گزریں گے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمُ مَقْضِيَا انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے کہ جس کو اوپر سے گزرنا نہ پڑے اور وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے گزریں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ جہنمی ہیں وہ ٹھوک رہے کھا کھا کر اس پل سے ہی نیچے گرتے چلے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے ایمان کی روشنی میں اس راستے کو تیہ کر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ جہنم دکھا سب کو دی جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس کی حقیقت اسی وقت ہمارے صاحب میں آئے گی آج ہم کیا سمجھیں یہاں نقشہ کھیچا گیا ہے اِذَا اُلْقُ فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَحِيقًا وہ سنیں گے اس کو چیخیں مارتے ہوئے وحیت افور اور وہ بری طریقے سے جوش کھا رہی ہوگی تقاد و تمیز و من الغیز غیز و غضب میں پھٹ پڑ رہی ہوگی یوں سمجھئے جیسے کوئی بھوکی شیر نہیں ہو اور اسے کہیں نظر آ جائے اپنا شکار تو جس طرح وہ دھاڑتی ہے پھر اس طریقے کا نقشہ ہوگا کہ ہاں میرے لئے اب غضاء آ رہی ہے جیسے سورہ قاف میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا حلم تلاتے بھر گئی کے نہیں فتقول حلم مزید وہ کہہ گی نہیں 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 ابھی اور اور ہے کے نہیں مجھے اور چاہیے تو وہ جہنم کا پیٹ بھرنا کو آسان کام نہیں ہوگا اور اس وقت وہ بک فری ہوئی دھاڑتی ہوئی شیر بھی کے باندھ ہوگی جو اپنے اس سکار کے اوپر لپکے گی جب کبھی بھی ایک گروہ ایک جماعت اس جہنم میں جالی جائے گی سالہم خزنتہا تو یہاں جو ان کے داروغہ ہوں گے جو جہنم کے داروغہ جو سب سے بڑا داروغہ ہے وہ مالک نام کا ہے قرآن مجید میں آیا ہے یا مالک اللیقز علینا ربک اے مالک خدا کے لئے اپنے پروردگار سے نرخواست کر کہ اب ہمارا قصہ چکا دے ہمارا معاملہ ختم کر دے جہنمی چیخیں گے پکار کریں گے مالک کو پکاریں گے تو مالک کے علاوہ اور بہت سے فرشتے ہوں گے علیہا تسعاتہ عاشق سورہ مددسر میں جا کر آئے گا کہ انیس ہوں گے کہ جو وہاں معامل ہوں گے وہ فرشتے ہوں گے وہ فرشتے ان سے کہیں گے کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا اس انجامِ بد کو آپ کیوں پہنچے کیا آپ کو کسی نے بتایا نہیں تھا کوئی نبی کوئی رسول کوئی رسول کے متبعین کوئی دعیل الحق کوئی خیر کی طرح بلانے والے تمہیں اللہ کی طرح دعوت دینے والے کوئی نہیں آئے تھے قَالُوا بَلَا وہ کہیں گے حسرت کے ساتھ کیوں نہیں قَدْ جَعَنَا نَزِيرُونَ آئے تھے ہمارے پاس ہمارے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا تھا یہ ماں واحد کے سیجے میں آیا ظاہر بات ہے ہر قوم میں تو ایک ہی نظیر آیا ہے نا وَإِن مِن قَرِيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ جس میں ایک خبردار کرنے والا نہ آیا آیا تو تھا ہمارے پاس خبردار کرنے والا فَقَذَّبْنَا ہائے ہماری شامت ہم نے اسے جھٹلا دیا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْئِ اللہ نے ہرگز کوئی شے نہیں اتاری یہ تمہارا کوئی اختلال ہے ذہنی کوئی خللِ نباغی کا عرضہ تمہیں ہو گیا کہ کوئی فرشتہ آیا تمہیں نظر آ گیا یہ ہلوسینیشنز ہیں شاید تمہاری تمہارے خللِ دماغی کا یہ مذر ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ کوئی شاید تم پر نازل کی گئی ہے نہیں کچھ نہیں مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْئِ نہیں اتاری اللہ نے کوئی شاید اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ فِي بَلَالٍ قَبِير نہیں ہو تم مگر بڑے سریخ قسم کی گمراہی میں بہت بڑی گمراہی میں آج کے زمانے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کیا ہوتی تھی یہ در حقیقت یہ انسان کے حواس کے اندر اختلال پیدا ہو جاتا تھا بعض لوگوں نے مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ نَقْلِ کُفر کُفر نَبَاشَد اس کو مرگی سے تعبیر کیا مرگی کا دورہ جیسے پڑھتا ہے ایسے ہی یہ سو کال نبی جو ہے ان پر در حقیقت اسی طرح ایک مرض کا حملہ ہوتا تھا ہلوسینیشنز ہوتی ہیں بعض اوقات آپ کے کان بجنے شروع ہو جاتے ہیں کوئی آواز نہیں ہے اندر ہی سے کوئی آواز پیدا شروع ہو جاتی ہے یہ اصل میں آسحابی اختلال کا نتیجہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے آسحاب کے اندر اختلال پیدا ہو گیا ہے بس اور کچھ نہیں ہے اِنَنْ تُمِ اللَّا فِي مُلَالِ الْكَبِيرُ وَقَالُوا لَوْ كُلْدَا نَسْمَعُوا نَاقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ اور وہ کہیں گے اگر ہم ہوتے سننے والے یا خود اپنی عقل سے کام لینے والے تو ہرگز نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے اس دو دخ کے اندر نہ پڑھتے ہیں اس آیت میں بھی جو یہ ایک کلمہ ہے او یہ بہت اہم ہے اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں اور جو مترجمین ہیں یہ او کی بجائے واو اس کو شمار کر کے گزر جاتے ہیں اگر ہم ہوتے سننے والے اور وار کرنے والے نہیں یہاں او ہے وا نہیں ہے او ہم یا سنتے یا خود عقل سے کام لیتے ہیں یہ دو راستے ہیں انسان اپنی عقل سے کام لے تو بغیر کسی نبی کی دعوت کے اس کے اپنی فطرت کے اندر سے بھی ایمان باللہ اُبرتا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَغْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهِ وَالنَّهَار لَا يَاطِلْ لِعُلِ الْأَلْبَابِ خوشمند لوگوں کے لئے تو رات اور دن کے اُلَٹْ فیر میں اور زمین اور راسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں جیسے نشانی دیکھ کر کوئی شہ یاد آگئی اسی طرح ان کو دیکھ کر اللہ خود میں خود یاد آتا ہے یہ عقل دماغی عقلِ حیوانی اور عقلِ روحانی جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے جس کو یہاں انہوں نے الْباب کہا گیا سورہ بقرہ میں انہیں الْقَوْمِ یَعْقِلُونَ کہا گیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَدْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَّاسِ وَمَا أَنْزُلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ بِمْمَائِنِ فَاَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ بَوْتِهَا وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتٍ وَتَصْلِيفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْخَرِ بِعْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ انسان اقل سے کام لے اقلِ حیوانی یا اقلِ انسانی سے بھی کام لے جماغ سے بھی کام لے اقلِ روحانی اقلِ قلبی سے بھی کام لے ان دونوں سے اگر کام کرتا ہے تاقل تعمل اور ان کے ذریعے سے غور و فکر کرتا ہے تو ایمان خود بخود نصیب ہو جاتا ہے چاہے کسی نبی کی دعوت اس کے کان تک نہ آئی جیسے حضرتِ لقمان کی مثال دی گئی سورہ لقمان میں نہ وہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار اور امت ہی تھے لیکن فطنتِ سلیمہ اور اقلِ سلیم کی روشنی میں جو بنیادی حقائص دین کے ہیں وہاں تک خود پہنچ گئے توحید تک بھی رسائی ہو گئی معات تک بھی رسائی ہو گئی اور یہ کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے نیکی کا چرچہ ہونا چاہیے بدی کا استثال ہونا چاہیے بنیادی باتوں تک رسائی ہو گئی حالانکہ نہ وہ نبی تھے نہ سلیم الفطرت سلیم العقل انسان یہ جو ابھی جمعہ گزرا ہے پرسوں میں نے اسی موضوع پر اسی آیت پر جو میں نے آیت العیات ابھی پڑھی ہے سورہ بقرہ کے بیچے رکوع کی پہلی تو پورا میرے گھنٹے کا خطاب جو ہے وہ اسی آیت پر ہے یہ ایمان کا جینسس ہے اللہ پر ایمان خود بخود انسان کی فطرت کی گہرائیوں میں سے اُبر کر آتا ہے اگر انسان جیسے اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی ذرا اپنے اندر کبھی جھانکو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٍ لِّلْمُوقِنِينَ یقیناً اس زمین کے اندر ہر طرف اللہ تعالیٰ کی آیات بکھنی ہوئی ہیں لیکن کن کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ اور صرف زمین میں نہیں آفاق میں نہیں تمہارے اپنے اندر ہمارے نشانیاں ہیں اَفَلَا تُبْسِرُونَ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو تم کبھی اپنے من میں جھانکتے ہی نہیں ہو اقبال کہتے ہیں خوب کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اور اگر کسی شخص کا دل جو ہے وہ سو گیا ہے وہ چاک و چوبند نہیں ہے اس پر زہول کے پردے پڑ گئے ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا کوش شخص گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک داکھ پڑ جاتا ہے اگر توبہ کرتا ہے تو داکھ بھل جاتا ہے اگر نہیں کرتا دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر ایک داکھ پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک داکھ ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے آپ نے اپنی مٹھی باقیدہ بند کر کے فرما ایسے بند ہو جاتا ہے یہ کیفیت اگر ہے تو اس کو کھولنے کا ایک ذریعہ کیا ہے اگر آیاتِ ربانیہ آیاتِ قرآنیہ انسان سنے اس کان کے ذریعے سے تو یہ آیاتِ قرآنیہ جو ہیں یہ انسان کے بند دل کو کھولنے والی ہے اس کے اندر سے پھر وہ جو ایمان اس کے اندر مزمر ہے اس کو اجاگر کر کے اسے شعور کی سطح پر لانے والی ہے تو یہ دو عمل اپنی جگہ پر علیدہ علیدہ ہیں اور کے حوالے سے اگر ہم ہوتے سننے والے ہم نے اس نبی اور نظیر کی باتوں کو سنا ہوتا اس میں جو آیاتِ الٰہیہ آیاتِ ربانیہ ہم کو سنائی تھی واقعیتاً کھلے کانوں کے ساتھ ان کو سنا ہوتا او ناقلو یا ہم خود اپنی عقل سے کام لیتے ما کننا فی اصحابِ سعیر تو ہم ہرگز نہ ہوتے جہنمیوں میں سے یہی بات آئی ہے سورہ قعف میں بھی سورہ قعف پچھلے گروپ کی مکی صورتوں کی پہلی صورت ہے اور یہ سورہ ملک جو ہے اس آخری گروپ کی مکی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے سورہ قعف بھی منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے وہاں ساتھ سورتیں ہیں مہامک کی تین جوڑے ہیں لیکن یہ کہ سورت الزاریہ سورت الطور جوڑا سورت النجم اور سورت القمر جوڑا سورت الرحمن اور سورت الواقعہ جوڑا سورہ قعف اس کا کوئی جوڑا نہیں اسی طرح یہاں بھی سورہ ملک کا کوئی جوڑا نہیں سورہ قعف میں بھی یہ مضمون آیا اس قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے یا دہانی ہے ان کے لیے جو توجہ سے کان لگا کر سنے یا ان کا دل بیدار ہو دل بیدار ہے تو خود بخود اس کے اندر سے وہ جواہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی وَفِيَ أَنفُسِكُمْ وَفَلَا تُمْ سِرُونَ ذاتِ بارِ تعالیٰ کا شعور اور ایمان اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی محبت اس کے چشمیں خود بخود دل کی گہرائیوں سے اُبرتے ورنہ یہ کہ کم سے کم یہ کہ توجہ سے کان لگا کر دھیان کے ساتھ قرآن کی آیات کو سنا جائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وہی او یہاں ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَاوْ نَاقِلْ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمُ پس انہوں نے اعتراف کر لیا اپنی کوتاہی کا اپنے گناہ کا اپنے قصور کا اپنے جرم کا یعنی اصل جرم کیا ہے انسان کا اپنے عقل کے اوپر پردے ڈال لینا تالے لگا دینا کانوں کے اوپر بھی تالے ڈال دینا کانوں سے کہیں اللہ کا کلام کانوں کے راستے سے گزر کر دل میں داقل نہ ہو جائے یہ ہے جرم دل پر تالے لگا دینا یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَا قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا چاہیے قرآن پر تدبر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ دل کان کے راستے سے قرآن داخل ہو کر بھی دل میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ دل پر تالے لگا دیا گیا ہے وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَيِّدٌ اور یہاں بھی فرمایا وَقَالُ لَوْ كُنَّا نَسْمَ وَعُنَا قِلْ مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِيدِ فَاللَّهُ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلَّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ یہ ہم نے صلاحیتیں دے کر تمہیں دنیا میں بھیجا تم نے ان صلاحیتوں کے اوپر تالے ڈال دی ان کو زنگ کھا گیا تم حیوانوں کا سب دیکھنا دیکھتے رہے تمہاری آنکھوں نے بھی دیکھ لیا کار آ رہی ہے اس سے بچنا ہے ذرا ہٹ جاؤں ایک طرف کو ہو جاؤں کتے نے بھی دیکھ لیا وہ بھی بچ گیا آپ کے اس دیکھنے میں اور کتے کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی آواز آپ نے بھی سن لی آپ کے گھوڑے نے بھی سن لی کوئی فرق نہیں ہے لیکن اور اندرونی کان بھی اللہ نے تمہیں دے رکھے دل کے کان اندرونی آنکھیں بھی اللہ نے دی ہوئی ہیں تمہیں وہ دل کی آنکھیں ان سے دیکھو دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز ایک دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو ایک دوسری قسم کا سننا سیکھو یہ ہے در حقیقت اس لئے کہ قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعَمَلْ أَبْثَار سورِ حَجْوِ وَلَاكِنْ تَعَمَلْ قُلُوبُ الْلَطِیفِ السُّدُورِ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ابو جہل کی یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی ابو لہب کی آنکھیں بڑی بڑی تھی انگاروں کے معلوم تھی خود بھی سرخوں سفید جو ہے رنگت کا آدمی تھا نہایت خوبصورت نہایت وجی انسان ابو لہب تو اندھا تو نہیں تھا ان آنکھوں کا اندھا نہیں تھا دل کا اندھا تھا تو دل کے کان اور دل کی آنکھوں سے سنو اور دیکھو اور جو لوگ یہ نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ یہی ان کا قصور ہے یہی ان کا جرم ہے یہی ان کو گناہ ہے فَاقَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِير تو اب لانت ہے ان پر جہنمیوں کے اوپر ان کو دور پھینک دیا جانا ہے اللہ کی رحمت سے اس کے برعکس یہ قرآن مجید کا مسلوب ہے سائی ملٹیریس کنٹراسٹ جب جہنمیوں کا ذکر آیا ہے تو جنتیوں کا بھی آئے گا زلالت اور گمراہی والوں کا انجام بیان ہوا ہے تو ہدایت والوں کا انجام بھی بیان ہوگا اِنَّا لَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ عَاجُونَ قَبِير اس کے برقس وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈڑھتے رہے غیب میں ہونے کے باوجود یہ بات جو ہے ذرفیہ ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ غیب میں ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم غیب میں ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہے بلکہ آج میں پھر اسطلاع وہ لے آؤں اس عالمِ ارواح اور عالمِ امر میں پردہ ہے فرشتے موجود ہیں کہ رامن کاتمین میرے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ہے یہ عالمِ غیب یا عالمِ امر اور عالمِ بادی یا عالمِ خلق اس کے درمیان پردہ ہے پردے کے ادھر عالمِ امر ہے پردے کے ادھر عالمِ خلق ہے ہم عالمِ خلق میں ہیں اب چاہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ عالم پردے میں ہے یا یہ کہہ دیں ہم پردے میں ہے تو اللہ تعالیٰ کو پردے میں کہنا مناسب نہیں ہے اللہ پردے میں نہیں ہے اللہ تو بے حجاب ہے پوری کائنات یہ سارے اسی کے حسن کا مرقع ہے جو نظر آرہا ہے الظاہر الباطن ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بے کل شاید علی تو بہتر یہ کہ ہم پردے میں ہیں دسویں جماعت میں جو عربی کا ہمارا کوش تھا اس میں بڑا پیارا ایک شیر تھا اغیبو و ذلطائف لا یغیبو و ارجوہو رجان لا یخیبو میں غائب ہو جاتا ہوں وہ ہستی ذلطائف وہ غائب ہونے والی نہیں ہے وہ غیب میں نہیں ہے ہم غیب میں ہیں ہم اوٹ میں آگئے ہیں ہم ہجاب میں آگئے ہیں ہم پردے میں ہیں اسی لئے میں نے بہت عرصے کے بعدات یاد آیا ہے ذہن میں کہ یہ جو بہت مشہور کتاب ہے تصویف کی شیخ علی حجویری علی بن عثمان جلابی الحجویری جو لاہور میں داتا صاحب کہلاتے ہیں جن کا مزار ہے بہت بڑا ان کی کتاب جو ہے تصویف کی یہ اولین کتابوں میں سے ہے کشف المحجوب محجوب کون ہے جو ہجاب میں آگیا ہے محجوب ہم ہیں ہجاب میں ہم ہیں اوٹ میں ہم آگئے ہیں پردہ ہم پر پڑ گیا ہے ہم سے یہ حقائق جو ہیں حقائق یہ تو مبین مبرہن واضح لیکن ہم پردے میں ہیں ہم اوٹ میں ہیں کشف المحجوب اس اوٹ میں آئے ہوئے اس پردے میں آئے ہوئے کو کھولنا اس کو پھر جو ہے اس کے اوپر سے ہی پردوں کو ہٹا دینا یہ اس کتاب کا نام ہے اس نام سے حضمت کا جو اندازہ کیجئے کہ اس کتاب کا جو ہے وہ میٹیریل کیا ہے سمجھے ایک میٹر کیا ہے کشف المحجوب تو یقین وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈڑھتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود لہم مغفرت الواجرون کبیر ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عاجر بھی ہے مغفرت منفی شہ ہے ان کے گناہوں سے بخش دیا جائے گا خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا ان کے نام اعمال کی اگر سیاہیاں ہیں دبے ہیں داغ ہیں دو دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آجر کبیر کے ساتھ جو ہے ان کو نوازے گا یہ آتا ہے بعض حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے حج کے مقام پر بھی رمضان کے دوران بھی میرے بندوں کو کس حال میں پایا وہ تو اس سے جہنم کی سے پناہ مانتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں انہوں نے دو دخل دیکھی ہے؟ نہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ نہ مانتے جہنم سے اگر وہ دیکھ لیتے جنت کو تو اور زیادہ گڑ گڑا کر دعا نہ کرتے ہیں ہم سے جنت کی یقیناً کرتے ہیں تو اللہ فرمایا کہ جواب میں نے ان سب کو معاف کیا انہیں خوشخبی دے یعنی یہ بن دیکھے غیب میں ہوتے ہوئے جہنم کو جب دیکھ لیں گے تو سب سے بڑا کافر فرعون ہو یا فرعون حاضر امہ ابو جہل ہو فوراں سب سے بڑے مومن تو وہ ہو جائیں گے آگے بڑھ کر ایمان لانے والے لیکن یہ ایمان تو وہی معتبر ہے جو غیب میں ہے غیب میں ہوتے ہوئے یہی وجہ دیکھیں نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں کیا فرما ہے الافلام نیم ذالک الكتاب الارعب فی حدل المتقیم الذین یومنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ المتقین کا پہلا وصفی ہے کہ غیب پر ایمان لاتے یا غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں ترجمے کے اجمار سے دونوں ترجمے صحیح ہیں غیب پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا یا ہم کہیں اللہ فرشتے غیب میں ہے یا ہم کہیں کہ ہم غیب میں ہیں ہم پردے میں ہیں ہم ووٹ میں آگئے ہیں اور اسی کے ضمن میں مجھے بیاد آیا کونفیوشس کا ایک جملہ ہے بہت پیارا کونفیوشس بہت بڑا حکیم بڑا دانہ انسان گزرا ہے چین کا جو کچھ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا اس سے زیادہ حقیقی سے کوئی نہیں یہ عالم عمر کی شئے وہ ہے جو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اصل حقیقتیں وہ ہیں there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain یقینی حتمی قطعی چیزیں ان سے زیادہ قطعی حتمی اور یقینی شئے کوئی نہیں جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتے یہ کان اور یہ آنکھیں یہ صرف عالم خلق کے مشاہدے اور یہاں کی سماعت کے لیے ہیں وہ روح ہے روح انسانی ہے جس کا تعلق ذات رب کے ساتھ ہے وہ ہے کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دیکھتی ہے وہ سنتی ہے وہ عالم عمر میں جھانکتی ہے خود عالم عمر کی شئے یہ سنون اکانی روح پولی روح من عمر ربی یہ پوچھتے ہیں آپ سے اے نبی روح کے بارے میں کہہ دیجئے روح میرے رب کا عمر ہے وہ عالم عمر کا ہے یہ وہ کھڑکی ہے جو عالم عمر میں کھلتی ہے اگر آپ نے اپنے اس مند میں ڈوب کر پاک اثرات پانے کی صلاحیت پیدا کر لی تو عالم عمر ہے آپ کے سامنے بے حجاب ہو جائے گا پھر آپ دل کی حقیقت سے دل کے آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں گے جو یہاں ان آنکھوں سے جسم کے آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَانَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجْنُ كَبِيرٌ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب سے درتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود ان کے لیے بغفرت بھی ہے معافی بھی ہے اور عجرِ کبیر ہے بہت بڑا عجر و ثواب ہے وَعَسِنُ رُقَوْ لَكُمْ عَوِجْهَرُوْ بِ اور چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر رکھو اور چاہے اعلان عام کر دو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السَّدُورِ وہ تو واقف ہے اس سے بھی جو تمہارے سینوں میں پھنہا ہے یہ اصل میں تین ڈائمینشنز ہیں علم کی اور سورہ حدیث کے اندر بھی اور سورہ تغاون میں پھر یہ تینوں ڈائمینشنز آئی ہیں ایک وہ ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں میں نے کوئی بات کہی آپ سے آپ نے کوئی بات کہی مجھ سے ایک یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے ایک یہ میں نے اپنے اندر چھپا لیا ہے کچھ آپ نے اپنے اندر کچھ ہے چھپا لی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے ایک وہ ہے ہمارے بخفی ارادے جو خود میرے علم میں نہیں ہے آج کی اس طرح میں ہم کہتے ہیں سب کانشنس مائنڈ سب کانشنس مائنڈ تو سب کانشنس کہتے ہیں سب کانشنutz